ویسے تو کامیاب زندگی گزارنے کے بہت سے اصول و طریقے ہیں لیکن اتمنان والی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے آج میں آپ سے بات کروں گی اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں امید ہے سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل خیریت سے ٹھیک ٹھاک آج میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ ایسے پوائنٹس ایسی باتیں جو کہ میں نے اپنی لائف سے خود سیکھی ہیں اور آپ لوگوں کو اس لئے بتاؤں گی تاکہ آپ بھی اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر اتمنان والی اور پور سکون بنا سکیں اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے کچھ چیزیں ایڈاپٹ کرنی ہے اس کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں چھوڑ دینی ہے بلکل اپنی زندگی سے کٹ آف کر دینی ہے تاکہ آپ کی زندگی پور سکون اور اتمنان والی ہو جائے جب آپ اتمنان والی زندگی گزاریں گے پرسکون زندگی گزاریں گے تب ہی آپ کامیابی والی زندگی کی طرف چاہیں گے تو سب سے پہلے آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ آپ نے اپنے آپ کو سب سے پہلے ایمپورٹنس دینی ہے کہ آپ ایمپورٹنس سارا دن اگر آپ گھر کے کام کرتے ہیں اور اگر اس میں سے چند لمحے چند منٹ چند جو سیکنڈز ہیں وہ اپنے لیے نکالتے ہیں تو آپ سیلفش نہیں ہو جائیں گے اگر آپ سب کو ٹائم دے رہے ہیں سب کی ضروریات کا خیال رکھ رہے ہیں سب کو پرسکون زندگی پر فراہم کر رہے ہیں تو اگر آپ اپنے لیے چند لمحے نکالیں گے نا تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے اپنے آپ کو چیک کر سکیں گے اپنے آپ کو بہتر طریقے سے گروم کر سکیں گے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر مہینے پولر جانا ہے آپ نے ہر مہینے باہر نکلنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ کنسیڈر کریں آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ اپنے لیے کتنے ضروری ہیں اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہوگی آپ خود کو اچھا فیل نہیں کرائیں گے تو آپ دوسروں کو کیسے اچھے طریقے سے منیج کریں گے دوسروں کو کیسے اچھے طریقے سے سکون والی زندگی دیں گے اگر آپ کا خود ذہنی سکون آپ کا خود کا جو اندر سے جو اتمنان نہیں ہوگا تو آپ کسی کو بھی پرسکون زندگی فراہم نہیں کر سکتے تو اس کے لیے یہ ضرور نہیں ہے کہ کوئی اگر آپ کو یہ کہے کہ آپ تو ہر وقت اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہو آپ اپنی نیت پوری کرتے ہو آپ اپنے کھانے پہ دھیان دیتے ہو آپ اپنی ایکسرسائز کو دھیان دیتے ہو آپ جم جاتے ہو یا آپ ٹی وی کیوں دیکھتے ہو یا کہ آپ بک ریڈنگ کیوں کرتے ہو جو بھی آپ کو ہوبی آپ کی آپ کا شوک ہے وہ ضرور پورا کریں کیونکہ جب تک آپ خود فریش نہیں نہ ہوں گے آپ دوسروں کو فریش نہیں رکھ سکتے اور اگر اس کرنے کے بعد یہ ساری چیزوں کے بعد اگر آپ کو کوئی کہتے ہیں آپ سیلفش ہو تو بینگ سیلفش یا سیلفش ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور کسی کی باتوں پہ مت کان دھرا کریں اپنے آپ کو خوش رکھیں اپنے آپ کو پوٹ سکون رکھیں اور اپنے آپ کو سب سے پہلے امپورٹنس دیں یہ سب سے امپورٹنس پوائنٹ ہے جو میں آپ سے آج ڈسکس کر رہی ہوں اگر آپ اپنے آپ کو اہمیت نہیں دیتے آپ نے آپ کو فوکیت نہیں دیتے تو آپ کسی کو بھی ٹائم اس طرح سے محبت سے نہیں دے سکیں گے اور اگر اس کے لئے آپ کو کوئی خود غرص کہتا ہے کوئی سیلفش کہتا ہے کوئی آپ کو سیلف سینٹرڈ کہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں سن لیا کریں ایک آن سے اور دوسرے آن سے نکال لیا کریں یہ والا کلیہ اپنائیں اور اپنی زندگی کو پورٹ سکون دنائیں دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کمپیریزن اور کمپیٹیشن ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے کمپیٹیشن اگر آپ کرتے ہیں نا تو ہیلڈی کمپیٹیشن کریں اس میں یہ کہ آپ دیکھیں کہ یہ مت سوچیں کہ کمپیٹیشن میں اس کے پاس گاڑی ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے میرے پاس چھوٹی ہے اس کے پاس بڑی ہے اس کے پاس یہ کپڑے ہیں برینڈ کے میرے پاس کیوں نہیں ہے کمپیٹیشن کمپیریزن میں بہت فرق ہے کمپیٹیشن ہوتا ہے جو آپ ہیلڈی وے میں لے کے چلتے ہیں کمپیریزن ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کے ساتھ موازنہ کرنا کسی کے ساتھ اپنا کمپیریزن نہ کرے آپ جو خود ہے نا وہ بہت ہی آپ سپیشل ہے اپنے آپ کو سپیشل فیل کر آیا کریں کسی کے ساتھ اپنا موازنہ نہ کریں پتہ نہیں دیکھیں آپ کے پاس اللہ پاک نے کتنی آپ کو خوبیاں کتنی آپ کو نعمتیں دی ہوں جو دوسرے کے پاس نہ ہو بظاہر آپ کو نظر نہ آ رہا لیکن ان کی زندگی میں وہ کمیاں ہو اور آپ کے پاس وہ خوشیاں وہ اسائشیں ہو تو اپنی جتنی اسائشیں ہیں جتنی آپ کے پاس اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں خوشیاں دی ان پہ نا تھینکفل ہونا سیکھیں اس سے آپ بہت اتمنان اور پرسکون زندگی گزاریں گے اور کسی کے ساتھ کمپیٹیشن نہ لگائیں آج کی جو لائف ہے نا آج کی جو دنیا ہے وہ کمپیٹیشن میں پڑی ہوئی ہے ان چیزوں سے نکل جائیں جب آپ ان چیزوں سے نکل جائیں گے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اور پرسکون ہو جائے گی می تھرڈ پوائنٹ ایس کہ کسی کو مطمئن کرنے کی خوش کرنے کی حد سے زیادہ خوش کرنے کی کوشش ہی مت کریں کیونکہ ایک میں نے بات سنی تھی اور میں آپ کو آج بتا رہی ہوں کہ میں نے سنا تھا کہ آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں آپ انسان کو راضی نہیں کر سکتے تو اس لیے کسی کو بھی اس حد تک سیٹسفائیڈ کرنے کی کوشش ہی نہ کریں کہ جو آپ سے خوش ہی نہ ہو رہا اور کوشش کریں کہ آپ اتنا ہی کسی کو راضی کریں یا اتنا ہی کسی کی دل جوئی کریں یا اتنا ہی کسی کا ساتھ دیں جتنا کہ آپ کی کیپیبلیٹی میں ہو آپ کی سہولت میں ہو اور کسی کو خوش کرتے کرتے اپنے آپ کو ناخوش مت کیا کریں اپنے آپ کو پریشانیوں میں مرڈا لیں اتنی سہولت کے ساتھ اتنی طریقے کے ساتھ کسی کے ساتھ چلیں کہ آپ خود پریشانی میں مات آئیں اپنے آپ کو سب سے پہلے دیکھیں اپنے گھر کو سب سے پہلے دیکھیں پھر اپنے بچوں کو دیکھیں پھر اپنے ہزبنڈ کو اس کے بعد باقی لوگ ہیں باقی چیزیں بعد میں ہیں اس لیے اگر آپ ان چیزوں کو بعد کے چیزوں کو باہر کی چیزوں کو پہلے آگے فوکیت دیں گے نا تو آپ خود جو ہے نا بے سکونی میں آ جائیں گے اپنے آپ کو ہمیشہ سکون میں رکھنے کا یہ کلیہ ہے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں ہم دکھ میں ہوتے ہیں ہم کسی سے شیئر نہیں کر سکتے لیکن آپ کی زندگی میں اللہ پاک نے کوئی تو ایسے پیارے ہوں گے نا آپ کے بچے آپ کے ہزبنڈ آپ کے کچھ سپیشل ونس کے آپ جن سے اپنی دل کی بات کر سکتے ہیں اور دل کی بات کرنے سے دل کا بوچ ہلکا ہو جاتا ہے لیکن کوشش یہ کیا کریں کہ انہی کے ساتھ دل کی بات کریں جو آپ کے رازدان ہو جو آپ کی بات آگے نہ کرے کیونکہ آپ کی بات آج میرے خیال سے تو اپنی فیملی کے علاوہ اپنی فیملی میز اپنے بچے اپنے ہزبنڈ یا اپنے گھر سے باہر اگر بات نکلتی ہے نا تو وہ بات پر آئی ہو جاتی ہے تو کوشش کیا کریں کہ آپ نا اپنے لف ونس کے ساتھ اپنی فیلنگز کو شیئر کریں اپنی خوشی کو شیئر کریں اپنے دکھ کو شیئر کریں کسی کے ساتھ اپنی کوئی شیئرنگ مت کریں اور فیلنگ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے دل کا بوجھ آپ اتمنان میں آئیں جب بھی آپ فیلنگ دکھ والی یا خوشی والی شیئر کریں گے آپ بہت پرسکون فیل کرتے ہیں ہیں لائٹ لائٹ فیل کرتے ہیں تو اس لیے اپنی فیلنگز کو ضرور شیئر کیا کریں می فیفت پوائنٹ ایس کہ اپنی اگر آپ کی فیزیکل سٹیٹ باڈی کی اچھی ہے نا اگر آپ ہیلدی ہیں اگر آپ نید اچھی لے رہے ہیں اگر آپ ذہنی طور پر سکون میں ہیں تو تب ہی آپ کی جو منٹل ہیلتھ ہے نا منٹل سٹیٹ ہے وہ بہت اچھی ہوگی اور اگر آپ کی منٹل سٹیٹ اچھی ہوگی نا ذہنی جو صحت ہے ذہنی حالات اچھے ہوں گے نا تو تب ہی آپ اپنے گھر کو اپنے بچوں کو اپنے ہزبنڈ کو اچھے طریقے سے لے کے چلتے ہیں چل سکتے بھی تب ہی ہیں اتمنان بھی تب ہی آئے گا سکون بھی زندگی میں تب ہوگا جب آپ ذہنی طور پر پر سکون ہوں گے اور ذہنی طور پر پر سکون رہنے کا ایک سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے نا وہ ہے جی آپ کی فیزیکل سٹیٹ آپ کتنے ایکٹیو ہیں آپ کتنے ایکسرسائز کر لیتے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں آپ نے گھنٹوں ایکسرسائز کرنی آپ دس منٹ نکالیں پندرہ منٹ سے سٹارٹ کریں تھوڑی سی واک کریں تھوڑا سا آپ کو ایکسرسائز میں ڈالیں تھوڑا سا گھر کے کاموں میں ایکٹیو ہوں گھر کے کام کرنے سے بھی باڈی بہت ایکٹیو ہو جاتی ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ باہر ہی نکلیں گے آپ کارڈیو کریں گے ایروبکس کریں گے تو ایکٹیو ہو جائیں گے گھر کے بہت سے کام ہے جو کہ عورت کرے نا تو میں کہتی ہوں کہ اس کی باڈی بہت ایکٹیو اور فٹ رہے گی ما شاء اللہ ما شاء اللہ ہماری ماں جو پہلے پہلے وقتوں میں وہ کہاں جاتی تھی جم وہ کہاں جاتی تھی کارڈیو کرنے ایروبکس کرنے وہ گھر کے کاموں سے کتنی ایکٹیو رہتی تھی اور ما شاء اللہ اس وقت کی عورتیں بہت ایکٹیو ہوتی تھی اس کی اپنی فیزیکل سٹیٹ کو ہمیشہ ایکٹیو رکھیں اور تب ہی آپ کی منٹل ہیلٹ جو ہے نا وہ بہت اچھی ہو جائے گی my last point and the sixth point is negative self talk اپنے آپ سے کبھی بھی negative self talk نہ کریں negative self talk means ہوتا ہے کہ like آپ یہ خود سے ہی بیٹھے بیٹھے باتیں کریں کہ میں یہ نہیں کر سکتی یہ مجھ سے نہیں ہوگا یہ impossible ہے تو یہ چیزیں چھوڑ دیں اپنے آپ کو motivated رکھیں اور ان سارے کاموں کو چھوڑ دیں جن کا آج میں نے آپ سے ذکر کی ہے ان ساری باتوں پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو آسان اور پرسکون بنائیں ملتی ہوں نیکس vlog میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ